تو اب آپ نے روٹ کیا اختیار کرنا ہے یہاں سے ابھی ہم کھڑے ہیں راولپنڈی چاندنی جوک پہ پہلی کنٹری ہم لوگ ایران جائیں گے ایران سے پھر ٹرکی بولگیریہ سربیہ آسٹریہ ہنگری جرمنی بیلجیم فرانس اور پھر یوکی ہم لوگ انشاءاللہ ونگو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنا ڈسٹنس کور کر جاتے ہیں مطلب بریک لگائے بیار کچھ چھ آٹھ گھنٹے چلا کریں گے نہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کھڑا جا کے پھر رستے میں کہیں رکھے چائے وغیرہ پی کے تو پھر آگے نیکس کے لیے بندہ ریڈی ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی جس گاڑی میں اس وقت میں بیٹھا ہوں اس میں بیٹھنے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گاڑی اس وقت رول فنڈی چاننی چوک سے نکل رہی ہے اور جا رہی ہے یوکے اور یوکے میں یہ گاڑی یہاں سے سفر کرنے آج رات کو یہ نکلیں گے ہمارے ساتھ ندیم صاحب موجود ہیں اور ندیم صاحب کے ساتھ ان کے مامو اور انگزیب صاحب بھی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے آٹھ جنوری دوہزار تیس کی شام ہے یہ اور یہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں پہنچیں گے وہاں پہ تو وہاں سے بھی ہمیں ویڈیو بیجیں گے السلام علیکم والیکم السلام لوگ جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کیوں کر رہے ہیں اس گاڑی کا انتخاب کیوں کیا ہے اس گاڑی میں فیچر کیا ہے اور کن کن رسٹوں سے جائیں گے تو یہ جاننے کے لیے اگر ہم گاڑی سے باہر آئیں تو ویورز کے لیے سانی ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں اور انگزیب صاحب ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں آج آپ ابھی بالکل ریڈی ہیں واپس یوکے نکلنے کے لیے جی الحمدللہ ہم لوگ بالکل ریڈی ہیں اور آج انشاءاللہ ہم لوگ واپس یوکے کے لیے نکل رہے ہیں تو نوملی لوگ آتے ہیں صرف پاکستان اور یہاں پہ آکے گاڑی یا تو کسٹم کرا لیتے ہیں یا شپ کر دیتے ہیں واپس ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہم پورا راؤنڈ ٹرپ کریں گے واپس بھی باہر روڈ جائیں گے زبردستی براولپنڈی سے دینہ دکھ بھی جانا ہو تو لوگ گاڑی بڑی چیک کرتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو اور آپ نے تو ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہے تو گاڑی ڈیلائیبل ہے کوئی مسئلہ مسائل جی بلکل ہم لوگوں نے اسی لیے پہلے ٹویٹا کا انتخاب کیا ہے کہ ٹویٹا آل آور دی ورڈ ہے تو جتنا ہمارا روڈ تھا اس کے دوران میں یہ تھا کہ اگر کبھی خدا نہ خاصتہ کوئی پرابلم پڑتی ہے تو ٹویٹا کے میکینکس ٹویٹا کے پارٹس ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ماشاءاللہ گاڑی میں نے بائی کی تھی یہ بہت ہی لو مائلیج گاڑی تھی اور مکمل وہاں سے چیک اپ کرا کے سارا اس کا ساری اس کی سرویس وغیرہ کرا کے ہم لوگ نکلے تھے تو رستے میں کسی قسم کی میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی پاکستان میں آ کے تو اس کو ایز ایک کیمپر وین کنورٹ کیا ہے سیٹس وغیرہ نکال دی ہیں اس کے اندر بیڈ سوفا ٹیبل فریج کے لیے جگہ رکھی ہے ایل سی ڈی ٹی وی سنک وغیرہ لگایا ہے کہ پورا اگر ہم لوگوں نے ٹور پہ جانا ہے کہیں گھومنے پینے کے لیے جاتا ہے تو ہم اپنی گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں اس کو تو جب آپ آ رہے تھے یہاں پہ تو رستے میں گاڑی کے ٹائر پینچر ہونے کا سلسلہ یا کوئی گاڑی نے کئی ایسا مسئلہ تو نہیں کریئیٹ کیا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ جاتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے نہیں الحمدللہ کسی قسم کا میں کوئی پرابلم نہیں ہوا ہم لوگوں نے اپنی طرف سے سارپ کیا ہوا تھا کہ پنچر کٹ ہو گئی ایکسرا آئل ہو گیا فیلٹر ہو گئے گاڑی کے وینڈ سکن کے لیے جو لیکوڈ ڈیوز ہوتا ہے وہ گیا جو کچھ ہم لوگ اپنے ساتھ چھوٹا موٹا رکھ سکتے تھے وہ رکھے ہم لائے لیکن الحمدللہ اللہ الحمدللہ کہ ہمیں کسی قسم کا گاڑی نے کوئی ٹینشن نہیں دی اور زبردست طریقے سے آگے کیوں ٹائے بھی ہم لوگ نئے ڈلوا کے لائے تو اس وجہ سے ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو اب آپ نے روٹ کیا اختیار کرنا ہے یہاں سے ابھی ہم کھڑے ہیں راولپنڈی چاندنی جوک پہ تو ویسے تو بندہ گوگل میپ لگا لیتا آپ بھی گوگل میپ لگائیں گے جی بلکل انکل گوگل کی مہربانی ہے وہ آن کر دیں تو بس وہ آپ کو پورا راستہ دکھاتے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور جو شوڑ راستے ہوتے ہیں اسی کو فالو کر لیتے ہیں اور بیسک کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنے شہری علاقے ان میں سے گزرے دا کہ کسی جگہ پر ہمیں رکنا پڑ جائے کوئی پرابلم ہو تو ہم آسانی سے وہاں پر رک سکیں تو میپ کے اوپر کتنے گھنٹے کا سفر آ رہا ہے میپ کے اوپر تو تقریباً یہ اگر لگاتار چلے تو وہ یہ چار دن دکھا رہا ہے کہ تقریباً نائنٹی کے راؤنڈ گھنٹے بنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ رکتے ہوئے جائیں گے تو ہماری کوشش ہے کہ دس سے بارہ گھنٹے کی ڈرائیو کریں اور آتے ہوئے سترہ دن لگائے لیکن جاتے ہو ہماری کوشش ہے کہ دس سے بارہ دن میں ہم لوگ انشاءاللہ پہن جائیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں سے سب سے پہلا یہاں پاکستان کو آج آپ سٹارٹ کریں گے پہلی کنٹری کون سی آپ لیں گے پہلی کنٹری ہم لوگ ایران جائیں گے ایران سے پھر ٹرکی بولگیریہ سربیہ آسٹریہ ہنگری جرمنی بیلجیم فرانس اور پر یوکی ہم لوگ انشاءاللہ تو یہ فرانس اور یوکی کے درمیان تو سمندر ہے تو اس گاڑی میں کوئی ایسا آپشن بھی ہے کہ یہ شپ بن جائے گا نہیں شپ ہمیں مل جائے گا وہاں پہ بیسیکلی ایوری ڈے جہاں لوگ وہ کراس ہوتے ہیں تو وہ جو بہری جہاز ہیں ان کے اندر دو دو تین تین فلور پارکنگ بنی ہوتی ہے ایونکہ پورے پورے ٹرک بڑھے اس میں پارک ہو جاتے ہیں تو وہ تکیباً ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو وہ بھی انجوائیبل سفر ہے اس گاڑی کا کیونکہ نمبر بھی جو ہے یہ میرے خیال میں یوکی کا ہے تو رستے میں ہر ملک کی جو پولیس ہے وہ جب اس نمبر کو دیکھتی ہوگی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں گاڑی کہاں سے گزائی تو ایسے کوئی آپ کو روک کے کسی نے تلاشیاں شاشیاں تو نہیں لیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جب وہاں سے چلے تھے تو ہم لوگوں نے اپنے بونٹ کے اوپر جو ہے وہ پین افیکس لگائی ہوتی جس میں تمام ملکوں کے جھنڈے بغیرہ تھے اور اس میں سارا ذکر تھا کہ ہم لوگ یوکی سے پاکستان جا رہے ہیں تو یورپ میں تو خیر ویسے کوئی نہیں روکتا ہے ٹرکی تک تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہمیں جو لوگ ڈراؤ رہے تھے وہ ایران سے ڈراؤ رہے تھے اور پاکستان سے ڈراؤ رہے تھے لیکن ایران میں جب ہم آئے ہیں تو وہ ہمیں پتا چلا کہ یار یہ تو الٹائی سین ہے مطلب وہاں پہ ہمیں کسی بھی ٹول پلازے پہ ہم لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا جب ہم پہنچتے وہ کہتے ہیں مہمان جائیں جی اچھا اور جب شہروں میں بھی جب ہم جاتے تو وہ دیکھتے ہیں گاڑی مہمان ہے مہمان ہے جی پاکستان جا رہے ہیں پاکستان سے ہیں بلکہ یہ ہوا کہ رستے میں ہمیں ایک جگہ پہ اور سپیڈنگ کر رہے تھے اور سپیڈنگ نہیں کرنی چاہیے تو بس ایک جگہ پہ ہو گئی تو پولیس نے ہمیں روک لیا وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا تو انہوں نے روکا جب گاڑی کھڑی کی ہے ہم لوگوں نے اپنے پیپر چیک کرائے گاڑی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں ہے تو ہمارے مہمان ہے تو انہوں نے ہمیں ساری سپیڈ لیمٹ سکرہ بتا کے کہ شہروں کی یہ لیمٹ ہے موٹروے کی یہ لیمٹ ہے تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں ہم آپ کو فائن نہیں کر رہے آپ ہمارے مہمان ہیں اچھا اب آپ جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو کھانے پینے کا کیا سسل ہے بہت سارا سامان رکھا ہے گاڑی میں یا پھر بس جہاں کئی بریک لگائی کھانا کھا لیا ہم جو ہیں دو بندے ہم لوگ شوقین ہیں چائے اور کافی کے اس کا تو پورا انتظام آپ گاڑی میں رکھتے ہیں ہم نے ٹریبل کیٹل رکھی ہوئی ہے چلتے ہی گاڑی میں ہم کافی چائے بنا لیتے ہیں اور چائے پیتے رہتے ہیں باقی چھوٹا ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھے ہیں لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس شہر میں بھی رکھیں وہاں کا فود انجوئے کریں جس ملک میں رکھیں وہاں کا فود ہم انجوئے کریں تو اورنگ زیب صاحب سو تو نہیں جاتے آپ بات نہیں کریں آپ تھوڑا سا ہی در ہوں نہیں ویسے اس کو بھی ریسٹ مل جاتی ہے کتنی کتنی دیر ویسے آپ نے تیہ کی ہے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے ڈیسائیڈ نہیں ہے بیسیکلی ڈیسیئن صرف یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کنجسٹڈ ایریاز آئیں گے وہاں پہ میں چلا ہوں گا کیونکہ پاکستان کا ایکسپریئنس میرے پاس زیادہ ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کا باقی جو موٹر ویز ہوں گی اس پہ مامو کا بٹھا دوں گا تو میں ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا روں گا اچھا دہ برداد تو ونگو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنا ڈسٹنس کور کر جاتے ہیں مطلب بریک لگائے بیار کچھ چھے آٹھ گھنٹے چلا کریں گے نہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کھڑا جا کے پھر رستے میں کہیں رکھے چھائے وغیرہ پی کے تو پھر آگے نیکس کے لیے بنا ریڈی ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے تو ویسے آپ نے پلان پورا ترتیب دیا وہا ہوگا کہ ہم اس ملک میں رکیں گے یہاں پہ وہاں پہ ہوتل کی پہلے سے بوکنگ ہے یا جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا گاڑی کو دیکھ سکیں کہ اس کے انٹیریئر میں کیا ایسی خاص چیز ہے جو یہ گاڑی جو ہے وہ ہزاروں میل کا فاطلہ تیہ کر کے بڑے پور اعتماد طریقے سے مطنع عزیز پہ پہنچ چکی ہے یہ جی ہم نے بیٹھ کے بھی اس کو ٹیسٹ کیا ہے بڑی کمفرٹیبل لکجری قسم کی اس کی لکک ہے اندر سے یہ بڑی کمفرٹیبل گاڑی ہے جی اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اس میں فریش فیل ہے اٹومیٹک گیر ہے اور بڑا پور سکون طریقے سے جو ہے اس میں دو لوگوں کی ہی آگے کا پیسٹی ہے کیونکہ کمرشل گاڑیوں میں تو آپ کو بڑی موسیقی 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 تقریباً وہاں پہ ہم لوگ کوئی دو گھنٹے رکے رہے تو ہم لوگ نے کیا کہ ہم لوگ تقریباً دس بجے کے قریب دینہ پہنچیں تو وہاں پہ پہلے سے انہوں نے سارا انتظام کیا ہوا تھا تو وہ الحمدللہ بہت اچھا استقبال ہوا تھا اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے تو مختلف موالک سے جانا ہے تو مومن جو ہے ہمارے کچر کا یہ اب حصہ ہے کہ فون بار بار گھر سے آتے ہیں تو اس کا کیا انتظام ہے اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی ایران انٹر ہوں گے تو ایران کی سم بائے کر لیں گے وہ کوئی ایشو نہیں ہے ٹرکی انٹر ہوں گے تو ہمارے پاس ٹرکی کی سمز پڑی ہوئی ہیں اس میں وہ کر لیں گے اور باقی آگے جب یورپ میں جائیں گے تو ہماری جو یوکے کی سمز ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے اچھا چلیں اب آپ ہمیں ایک اور چیز بتائیں ہمارے ویور کے لیے ہمیں بڑا انتظار رہے گا اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ دونوں اللہ تعالیٰ کی امان میں نکلیں اور خیر و آفیت سے اپنی منزل پر پہنچیں جب آپ پہنچیں گے تو ہمارے ویور کے لیے آپ وہاں سے ایک ویڈیو بھیج دیں گے کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں یو نجیز انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس رسپیکٹ کو لٹائیں تو ہم ضرور آپ کے لیے ویڈیوز بھیجیں گے تو پھر آپ ان کو دیکھئے گا بلکہ میں نے تو آتے ہوئے اپنا ٹک ٹاک چینل بھی بنایا تھا بریٹش پاکستانی ون ٹرو تو اس پہ آتے ہوئے کی بھی ساری ویڈیوز ہم نے لگائی ہوئی ہیں تو اب جاتے ہوئے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور وہ اپلوڈ کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو فینز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ ساتھ رکھیں گے کتنے سال سے مقیم ہے وہاں یوکے میں یوکے مجھے تقریباً تئیس چوبی سال ہوگئے ہیں یوکے میں انکل جو ہے وہ یہ تو بھائی برث وہاں سے ہے تو یہ پکے وہاں پہ لیکن میں تئیس چوبی سال سے وہاں پہ سیٹل ہوں اور انگزیب صاحب ہیں بات ذرا کم کی ہے یوکے نیشنل ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ذرا مشکل ہو رہی ہے اردو میں بات کرنے میں بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ میں لانگ روٹ پہ چلاوں گا اور ذرا سپیڈو سپیڈ جاؤں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں رشی اریا ہوگا تو کیر فولی کیونکہ ڈرائیو کرنی ہوتی ہے ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ کمپیرٹیبلی رشی اریا میں کہہ رہے ہیں کہ کم ہے لانگ روٹ پہ آپ کو پتا ہے نسبتاً آسان ہوتی ہے گاڑی ہم سب کی یہ دعا ہے کہ یہ دونوں لوگ خیر و آفیت سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں اور بڑی ہمت کا کام ہے اور بڑی ہی زیادہ یہ کرج کا کام ہے کہ ایک گاڑی کے اوپر سفر کرنا اور وہ بھی ملکوں ملکوں گھومتے ہوئے کہیں پہنچنا ٹورسٹ لوگ ہی ایسی جورت کر سکتے ہیں مجھے ندیم صاحب اور انگزیب صاحب کو اجازت دیں اور ان کے لئے دعا کریں کہ یہ خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچیں سر آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ آپ ہماری خاطر یہاں تھوڑی دیر کے لئے رکے اس کا بھی بہت بہت شکریہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ یاسی صاحب آپ نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی اور ہمارے کور کیا تو انشاءاللہ ہم جب یوکے جائیں گے تب تک یہ آن ائر ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو ویڈیو پہنچیں بلکہ آپ رستے میں اس کو دیکھتے جائیے گا ہم آپ کو لنک دیں گے اگر آپ کے پاس کہیں انٹرنیٹ کی سہولت ہوئی اور انگزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ گاڑی جب لانگ روٹ پہ جانے گے تو بہت ہی اتیاز سے چلانے گے خیریہ سے جائیں موسیقی